اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات معذر سوائن اور دوستو میں عاصف بالزگ اب تمام کا میرے چینل پر دلی خیر مقدم کرتا ہوں پیارے بچوں دوستو آج ایک خاص ویڈیو لے کے آپ کے روح بروحہ ذرہا ہوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر نون کا استعمال تو یہاں پر نون کا استعمال کیسے اور کہاں کب کیا جاتا ہے اس سے کیا تبدیلیاں رون نہ ہوتے ہیں یہ تمام علمات آج ہم آج کی اس ویڈیو لے پر تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانے سبسکرائب کریں لائک کا بٹن کلک کریں اور بیل آئیکن کو تبارہ نہ بھولیں تاکہ جب بھی کوئی مہر ویڈیو نئی ویڈیو اپلٹ کرو تو آپ کو اس کے نوٹفیکشن فوراں مل جائے تو چلیے آگے پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک لفظ آ رہا ہے اس کو آپ کیا پڑھیں گے انبیاء ارے بھئی یہاں پر نون ہے اور میم کا تلفز آ رہا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اگلا لفظ انبیاء یعنی یہاں پر میم کے ساتھ اس کو پڑھا جا رہا ہے جبکہ نون لائے گیا ہے عملے میں نون کا استعمال تلفز میں میم کا استعمال بھئی یہ کیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا لفظ جمبش یہاں پر یہی معملہ آ رہا ہے جمبش یا پھر گمبت جب ان الفاظ میں آپ دیکھتے ہیں انبیاء جمبش گمبت یہاں پر نون کو تو عملے میں لائے گیا ہے لیکن تلفز میں اس کے استعمال جو ہے میم کے آواز یہاں پر پیدا ہو رہی ہے تو ایسے کیوں کیا وجہ ہے دوستو آج انہیں سوالت کے جوابات ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ ہے نون گناہ پہلے ایک بیعت میں نون گناہ کی تعلق سے واضح کر دوں کہ نون گناہ آج حروف تہجی میں ایک الہدہ حرف کے طور پر یہاں پر اس کو تسلیم کیا گیا ہے یہ بات آپ ضرور یاد رکھیں اور اب دیکھتے ہم نون جب علم حجہ کی حصولوں کی مطابق ہم حرف نون کو دیکھتے ہیں تو اس کی دو قسمیں ہمیں نظر آتے ہیں خاص طور پر ایک نون ظاہرہ اور دوسرا نون گناہ اب یہ نون ظاہرہ کیا ہے نون ظاہرہ وہ نون جس کے آواز صاف ظاہر ہو یعنی جب پڑھیں گے تو یہاں پر نون کے آواز پیدا ہوتی ہے اور یہ نون غیر وصلی ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مثال نشان نشان نون کے آواز یہاں پر صاف آ رہی ہے پان پان اسی طرح پانی دن ندی رانی جن چننا گننا نان وغیرہ ان تمام الفاظ میں آپ جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر نون کے آواز صاف سنائی دے رہی ہے صاف واضح ہو رہی ہے صاف ظاہر ہو رہی ہے ایسے نون کو ہم نون ظاہرہ کہتے ہیں جب یہ نون ظاہرہ کسی لفظ کے شروع میں آئے تو اس کی شکل کیسی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ابتدام ہے شروع میں نل نام نیل نرگس ناک ناشتہ نمبر نماز وغیرہ یہاں پر نون کی شکل جو ہے اس طرح ہمیں یہاں پر دکھائی دیتی ہے جبکہ درمیان میں نون کی شکل کیسی ہوتی ہے آپ ان الفاظ میں دیکھئے ہیں مہنت سننا بننا لکھنا وغیرہ یہ درمیانی شکل ہے جبکہ جبکہ آخر میں جب نون استعمال میں لائے جاتا ہے تو اس کی شکل جو ہے یہاں پر مکمل نظر آتی ہے جس طرح نون آپ غروف تہجی بھی دیکھتے ہیں وہیں نون یہاں پر آخر میں واضح شکل میں نظر آتی ہے جیسے درمیان فرمان ناگن اگر ملا ہوا ہے تو بھی نون یہاں پر کیا ہے اپنی واضح شکل میں نظر آ رہا ہے جوگن ارمان بندھن وغیرہ تو یہ نون کی استعمال کردہ آخری شکل ہے جو صاف ہے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم اس کی دوسری قسم نون کی وہ ہے نون گنہ نون گنہ گنہ کا مطلب ہے بین بناہت جیسے مکیوں کی بین بناہت ہوتی نا اہنے ناگ سے ہم اس کو ہومن استعمال کرتے ہیں ہماری بین بناہت کو تو نون گنہ جب کسی لفظ کے آخر میں آئے تو اس کی خاص بات کیا ہوتی ہے کہ اس میں نقطہ نہیں ہوتا جب آپ نون زائرہ سے اس نقطے کو نکال دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا نون گنہ بن جائے گا جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں وہاں کہاں جہاں تو آپ یہاں پر آخر میں دیکھ رہے ہیں تو آخر میں جو نون گنہ کی جو شکل ہے وہ نون کی طرح ہے لیکن اس میں کیا ہے نقطہ نہیں ہے تو آخر میں آنے والی یہ نون گنہ کی شکل ہے لیکن جب نون گنہ کسی لفظ کے درمیان میں لیا جاتا ہے تو اس میں نقطہ لگایا جاتا ہے اور اس نقطے پر اس طرح کی یہ جو آپ کی سامنے نظر آرہی ہے یوں کی شکل والی ایک علامت اس پر لگائی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ نون نہیں بلکہ نون گنہ ہے چونکہ ہم نے دیکھا نون میں تو نقطہ ہوتا ہے اور نون گنہ نقطے سے غارج لیکن جب درمیان میں ہاتھ آئے تو یہاں پر اس میں بھی نقطہ ہوتا ہے اور اس پر جو ہے یہ علامت یہاں پر لگائی جاتی ہے جیسے آپ ان مثالوں میں دیکھ رہے ہیں کیا ہے ہوت نون کی آواز تو ساف نہیں ہے لیکن یہاں پر نون گنہ کا استعمال کیا گیا ہے اس لئے آواز بن بنہ ناک سے پیدا ہو رہی ہے ہوت داند چاند جنگل نین خاسی ہوت چونچ چونچ پانچ سام کام کون وغیرہ ایسے الفاظ ہیں جس میں نون ظاہرہ نہیں بلکہ نون گنہ کا استعمال کیا گیا ہے اور عموماً اس پر جو ہے اس یو کی علامت کا استعمال ہوتا ہے جو یاد رکھئے اگر کسی لفظ میں نون ساکن کے بعد بے ہوتو بے 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 ہوتو وہاں پر نون کی جو آواز ہے وہ میم میں بدل جاتی ہے یعنی یہاں پر لکھا تو نظر آئے گا نون لیکن پڑھا جائے گا میم کے ساتھ جیسے آپ نے ابتدامہ دیکھا جیسے گمبت گمبت اس میں نون لکھا گیا ہے لیکن اس کا تلفظ میم کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی یہ املا نون کے ساتھ ہوگا تلفظ میم کے ساتھ ہوگا ہم لکھیں گے تو یہی نون کے ساتھ لیکن پڑھیں گے میم کے ساتھ اور اسی طرح جو ہے جنبا شمبا دیکھ رہے آپ یہاں پہ نون اور نون کے ساتھ تو لکھ رہے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں میم کے ساتھ یعنی نون کے آواز میم میں بدل رہی ہے اور میم بر امبر جنبیش جنب یہاں دیکھ رہے ہیں جنب یعنی میم کے ساتھ نون کے ساتھ نہیں لکھا نون کے ساتھ جائے گا لیکن بڑا میم کے ساتھ جائے گا جنب امبر انبی ساتھ زنبور زنبیل سنبول تمبورا اور جب آپ ان الفاظ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ان الفاظ میں نون کو تو لائے گیا ہے لیکن نون ام لحمت تو استعمال ہوئی ہے لیکن تلاف اس کا میم کے ساتھ اس کو ادا کیا جا رہا ہے اور اس کی خاص بات کیا ہے ان تمام الفاظ میں نون ساخن کے بعد بے کو لائے گیا ہے اور نون ساخن کے بعد جب بے ہو تو وہاں پر نون جو ہے میم میں تبدیل ہو جاتی ہے یعنی اس کے آواز میم میں بدل جبکہ دنسی جو الفاظ ہے ہندی کے الفاظ ہیں یہ تو دنسی الفاظ ہیں ان کے ساتھ نون استعمال نہیں کرتے اگر ان کو پڑھیں گے نون کے ساتھ وہی آواز پیدا ہوگی جیسے خمبہ خمبہ کو نون کے ساتھ آواز تو وہی پیدا کر رہا ہے لیکن اس کا صحیح ہندی الفاظ کی میم کے ساتھ ہی ہو گا ان باتوں تو آپ خصوصی طور پر یاد رکھ یہ نون نمائے کے ساتھ نہیں بلکہ میم کے ساتھ ہی پڑھ جاتے ہیں اور جب یہ بے کے ساتھ اس طرح کی ساخی نون لائی جاتی ہے تو اس کو اخلاق کہتا ہے کیا کہتا ہے اخلاق اور جس کا مطلب ہے تبدیل کرنا یعنی نون کے آواز کو میم میں تبدیل یہاں پر کیا جاتا ہے یعنی یہاں نون کے آواز میم میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ نون انقلاب جو ہے عربی سے آئی ہے اس لئے جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں قرآن حق پڑھتے ہیں جہاں کہیں بھی نون منا کے بات دے ہو اس پر ایک چھوٹی سی میم لکھی بھی آپ کو نظر آئے گی اس پر جب آپ اگلی مرتبہ قرآن مجید پڑھیں گے تو اس بات پر ضرور غور کریں تو آپ کو ضرور اس کا علم ہو جائے گا کہ جو بات آج ہم نے سکھی ہے وہ یہاں پر نظر آتی ہے دوستو پہرے بچوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں پھر اسی طرح کی ایک معلومات ویڈیو کے ساتھ ملافت ہوگی تب تب اس ناج جیس کو اجازت دی جئے اور آخر میں پھر سے سبسکرائب کریں لائک کریں اور تمام میں شیئر کریں تو پھر ملتے ہیں اللہ السلام علیکم اللہ حافظ